الحمدللہ الحمدللہ اللہ من شرور عنفسنا ومن سیئیات اعمالنا ومن یهده اللہ فلا مدلللہ ومن یضللہ فلا هاضی لہو ونشہد اللہ الہ اللہ وحدہ 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 لا شريک لہو ونشہد ونشہد محمد ونشہد 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 محمد ونشہد بسم اللہ الرحمن الرحیم وینکا لعلی خلق عظیم صدق اللہ مولانا لزیم وبلغنا رسوله النبی الكریم الامین یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا انہی فی بحر غم مغرق خود یدیسہ ان لنا اشکالنا ان اللہ و ملائکتہ یسلون عن النبی یا ایوہ اللہزین آمانو صلو علیہ وسلم تسلیمات سالے رات بابا سے پلندوشی پڑھو السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیک وصحابی اگلا پڑا میرنے السلام علیکہ سلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیک وصحابی یا حبیب اللہ سلام علیکہ یا رحمت مرتبہ تجھے کو دیا میرے آقا حبیبی سیدی یا رسول اللہ وہ مرتبہ ہے خدا نے تجھے کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا نہ پہلیاں وچھ نہ بادوالیاں وچھ وہ مرتبہ ہے خدا نے تجھے کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید میں کھائی شہاں تیرے شہروں کلاموں بکا کی کسی جب تک سیدی آلہ حضرت کلام نہ پڑے حلی سانوز ہوک نہیں آم سیدی آلہ حضرت در کلام اور نہ تی جان نہ تی نوان دی سبحان اللہ سارے آپ نے اپنے تھاندے سون اس حضورتی تعریف کی تھی پر میرے آلہ حضرت امام اہل سنت نے حضور نبی کریم علیہ السلام دی اس عمداز میں تعریف فرمائیے کہ قیامت تک دنیا اس عاشق سادق نوحضورت پہلے دار سمجھ کے یاد کر دی روے گی کہ سرکارت حسن و جمال اور سرکارت عزت و عصبت اور نامو سے نسالت عظیم پہلے دار فرمایا وہ مرتبہ مرتبہ ہے خدا سرکارت 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 نا ہوگا سرکارت 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 مستفید حوالے دنال عزیز محترم فاضل زی شان حضرت اللہ مہمورنہ الحافظ القاری محمد بیدل صحبت تاری قادری بیان فرمارے سن اللہ تعالی اپنے معبوب پاک علیہ صلی اللہ سلام در صدق علم و فضیلت دن در اضافہ اتا فرمائے خدمت حدین مدین دی مزید ساتھ تاری فرمائے جنی میں آیت غریمہ دناوت کیتی یہ الفاظ دے اعتبار دے لال حروف دے اعتبار دے لال ملک مختصر لیکن دے اندر میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ سلام آبدی عظمت و شان دا بہت بڑا جہان نور آباد اللہ تعالیٰ انشاد فرمایا اے حضور نے خطاب فرمایا و انک لعلا غلق عظیم ادھا ترجمہ تیمانہ ساتھ الفاظ دے اندر اے سونیاں تیریاں آلتا بڑھیاں اچھیاں لیں اے پڑھیاں بیمانہ امام یعجی سننت سید یعال حضرت آپ فرمادنے بے شک آپ کی خوب وہ بڑی شان کی ہے آلتا گال ہوئیی خلق عربی دی اندر آدت نواندے خلق آدت نواندے خلق دا مانا ہوندہ آدت نواندے آدت تیریاں آدتا کچھ آدتا نواندے جب یہ بندی فطرت شامل نہیں کہ میں عام گل پہ کرنا حضور تو ہٹ کے یہ کوئی بھی انسان ہے کچھ آنتا ہو دیا جب اللہ تورت فطرت دے اندر کچھ آنتا نہیں کہ کچھ آنتا ہو بھی دیا نے کہ چنگیاں بندیاں دی سو بند بندی چنگیاں بنا چاڑ دی سو بند بھی بناسر کر دی سو بندی نال بھی کچھ آنتا جنگیاں نہیں نیکہ لوگاں کو بے دیا بے دیا بے دیا آخر بندے دیا کچھ آنتا تقدیل ہو دیا کہ کچھ آنتا ہو دیا جنگیاں فطری طور تے جبلی طور تے جنہیں متعلقان دے کہ آدت فیل بہت ہوتی بدل دی نہیں کچھ آنتا ایسے ہوتی ہے اللہ کرے سانو حضور دے ذکر دی عادت پہ جائے اللہ کرے سانو ہار میلے کار بیٹھیاں دکام دے بیٹھیاں دوست حبا بچ بیٹھیاں اللہ کرے سانو سنے محبوب دی دے ذکر دی عادت پہ جائے جنہیں اے عادت لے کے اس دنیا تو جائے گا نا اے عادت لے کے اس دنیا تو جائے گا اے عادت انو قبر میں چلی بڑا فائدہ دے گی بڑا فائدہ دے گی کبر دے گی اے سواستے کہ اوٹھے فرشتے آپ پچھ رہے ہیں ما کھون تا تکولو فی حاضر نجلو تے اے عادت پہ جائے اے انو اگئی عادت سرکار دے ذکر کرنے دی اگئی سرکار دے شانہ بیان کرنے والے ہیں اگئی حضور تے درود و سلام پڑھنے والے ہیں عادت پہ جائے سونے آقا تے درود و سلام پڑھنے اگئی میں تو انو بہلے کئی والی سوڑھائی ہیں بندیاں انو یاد بھی ہوگی واقعہ ایک تے اوڑا پہلے تے میرے رہے سے زیر چھو کوئی نہیں سنے بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں آ گیا تھے اس عادت دے والے نام کیونکہ میرے پیرو مرشد صدقہ پہلے سانوں کوئی نہیں پتا ہوں اب یہ مس ایک آیت میں کلی بیشتے کوئی گفتگو کرانے میرے شیخ دی نگاہ ایز ہی کہ جس وقت میں بلتے بیل یہ پھر زین کھلتا جانگا پھر اللہ خیر کرے انشاءاللہ تعالیٰ جتنی دیر توفیقِ الائی ہوئے تو انو اگر ہی پتا جتو تھکے ہو تو زی تھکے ہو جنہا سرکار دا ذکر کیتا ہے کرایا ہے سنیا ہے سنائے رہے جنہا دی زندگی دا اور نا بچھوڑا ہی ذکرِ مصطفیٰ ہے نیچی پہ خلوچ بھی ذکرِ مصطفیٰ تے میں فردتے ہیں تے پھر ذکرِ مصطفیٰ مدرگا دا معمول ہے یہ ہے تے یہ تھکابت بھی ہو جائے تے الحمدللہ رب العالمین علمہات بھی سانو یاد آدن استاذ الاساتذہ نائبِ محدثی آزم پاکستان حضرتِ اللہ مارحاد پیر ابو محمد محمد عبد الرشید صلیم قادری رضوی رحمت اللہ تعالی یہ قدی شکرگردہ طویل سفر کر کے رات نو آنا تے پھر صبح سبکہ ملے باز دا فادر تھکابت بھی ہو رہی گا تے پھر سیدی آلہ حضرت دا شیر پڑنا تے سارا کوئی تھکابتہ دور زوف مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کریں اللہ کرے سانو سونے آقا دے ذکر دی عادت پیدا یہ عادت بڑی اچھی ہے فیدہ دیوے دی واقعہ میں سنان لگنا ساللام یوسف بن اسمائیل نبانی رحمت اللہ علیہ نے نو لکھی ہے آیتیں پھر میں تشریح کرنا ہم ذہن چاہیے گا سنا جنی چاہیے ملے حضور دے ذکر واسطے بیٹھے ہیں کی ایک خاتون شکوتہ زندگی دی عادت